موسیقی 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 پیپلی روڈویس بس دھماکی میں اب تک سامنے آ رہی جانچ کے مطابق سونی پس سے چلی روڈویس کی بس میں کسی 19 سال کی یوک پر شک کی سوئی کہہ رہی ہے بس کی کنڈکٹر کے مطابق سونی پس سے بس میں سوار ہوئے ایک 19 ورشی یوک نے بس میں سیٹ کے اوپر سامان رکھنے کی جوالی میں پیلا بیگ رکھا تھا بیگ سے بیٹری پینٹ شورٹ اور ایک لفافے میں پاسپورٹ سائز فوٹو ملے ہیں بس میں پہچان پتر ہے آئی ڈی کے مطابق یوک سونی پت کرہنے والا ہے اس کے علاوہ اس بس بلاسٹ کو پانی پر ٹرین دھماکوں سے چوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ٹرینوں میں جو بس ورٹ ہوئے ان میں ٹائمر کم سمیقہ تھا ایسے میں سمجھو جا رہا ہے کہ انہیں سمالکھا سے بھی رکھا گیا ہو سکتا ہے کیونکہ بس کے اندر ٹائمر سیٹ کرنا سمبھاب نہیں لگتا اس کے علاوہ کئی ایسے پیچھ جن پر جارچ ایجنسی ابھی جارچ کر رہی ہے حالانکہ کیاس یہ لگایا جا رہے ہیں کہ اس بم دھماکی کی ذریعے گمبھیر نقصان کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی فلحال جارچ کئی پہلوں پر جاری ہے اور جارچ میں کئی اہم ثبوت ٹیم کے ہاتھ لگ سکتے ہیں بیورا ریپورٹ ہریانا نیوز تو خاص خبر میں آج ہم یہی بات کریں گے بس بیٹری اور بم دھماکی کے پیچھے آخر سچ کیا ہے کیا اس کا کوئی ٹیررینسٹ کنیکشن ہو سکتا ہے ایک ہی طرح کے الگ الگ دھماکے کیا ثابت کرتے ہیں یہ کس طرح کی ساجش ہے کیا اس بلاسٹ کے پیچھے کوئی آتنکی ساجش ہے پانچ مہینے میں یہ تیسرا بلاسٹ ایک ہی طرح کا کم دھوانی والا یہاں پر ابھی تک جو ہاتھ لگا ہے جو آئی بی کی ٹیم پہنچی تھی جارچ کے لئے فورانسٹ ٹیم بھی پہنچی جو کچھ ہاتھ لگا ہے اس کے مطابق بہت ہی کم سمائے کا ٹائمر سیٹ کیا گیا تھا جارچ کرنے والی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹائمر بس کے بھی تر سیٹ کیا جائے ایسا بلکل بھی سمبھاو نہیں لگتا تو یا تو سونی پت سے اس کا کننیکشن ہو سکتا ہے سونی پت سے کوئی چڑھا ہے اسے لے کر یا پھر سمالخہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس بس میں ایسا کوئی شرارتی تطویر چڑھا جس نے اس بیگ کو سیٹ کے اوپر بنے سمان رکھنے والی جالی میں رکھ دیا یہ حادثہ نہیں کوئی ساجش ہی ہے یہ پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے لنکہ جانچ کی ٹیم جو ہے وہ لگتار کام میں جھٹی ہوئی ہے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی بی کی ٹیم ہے بارہ وولٹ کی بیٹری اور ٹائمر کا استعمال ہوا ہے اس بم دھماکے کے لئے کئی طرح کی چیزیں ہیں جو اس جانچ سے پہلے بولنا تھوڑا زلدباجی ہو جائے گا لیکن کیا نشانے پر آتنکی نشانے پر ہریانہ انیل مور ہمارے ساتھ ہیں سیدھیں جڑے ہوئے ہیں گراؤنڈ زیرو پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں سے لگتار ریپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں فلال کیا چل رہا ہے بس بیٹری اور بم دھماکے کے سچ کو آپ وہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ابھی آپ جانچ پرکریا کہا تک آگے بڑھی ہے دیکھیں بلکل لگتار جو جانچ ہے جائن شہر لگتار پورے کے پورے حملے کی جانس کر رہے ہیں کہنا کہ جو بم ویس فورٹ ہو تھا آخری بم ویس فورٹ کس نے گئے اگر اس بس کی بات کے ٹھیک میرے پیچھے بس ہے سونی پر دیبو کی بس ہے کل جب بلاس بھائی بس سونی پر سے سندگر جار دیا ہمومنی بس جمو کٹرہ بھی جاتی ہے تو جانچ ہے جانچ ہے تقریباً سبھی پہلوں پر کام کر رہے کہ یہ بس جمو کٹرہ بھی جاتی ہے آخری کار جو اس میں بیگ رکھا گیا تھا بیگ اس بس کے اندر کل ہی رکھا گیا تھا بس جب جمو کٹرہ کے روٹ پر گئی تھی ہے تب بیگ رکھا گیا تھا جو آئی بی کی ٹی میں پر آئی تھی جو فرینسک کی ٹی میں پر آئی تھی فرینسک کی ٹیم کی طرف سے یہاں سے جانس سامگری اکتریت کر لی گئی وہ جس لیب میں بھیج دی گئی ہے جانس کے لیے کچھ سامگری اکتریت کر لی گیا انہی پہلوں پر کام کر لی گئی کہ آخری کار جو بم رکھا گیا تھا وہ کہاں سے رکھا گیا تھا اب تک کہ تو تو آتی ہی گا پر آرمدری پر آرمک جاتی ہے کم وولٹی کم وولٹیج والا بم تھا کہیں کہ زیادہ پاور والا بم نیتا جس میں ٹائمر کا یوز کیا گیا تھا تکریبا بم سوٹ ہوا ہے جو بیگ تھا اس کے بعد سے اس کے بیگ کے پاس ایک ڈریس یہاں پر ملیا ساتھی ایک بیٹری یہاں پر ملیا تو بیٹری کا یوز کیا گیا تھا جانس ایجینسیاں سبھی پہلوں پر ایک کام کر رہی ہے کہیں کہ جو ایس ای ٹی بنا گئے ایس ای ٹی کی طرف سے جو پیچھلے دنوں جو پانی پت میں بم سوٹ ہوا تھا جو کل پیپلی میں بم سوٹ ہوا ایس ای ٹی تکریبا سبھی پہلوں پر کام کر لیا ساری کساری کڑیاں یہاں سے ملائی جا رہی ہے کیونکہ جو پانی پت میں سوٹ ہوا تھا بیٹری کا یوز کیا گیا تھا کل والے بیٹری کا یوز کیا گیا تھا کل والے بیٹری کا یوز کیا گیا تھا اور جانس ایجینسیاں سبھی پہلوں پر یہاں کام کر رہی ہے بلکل چھڑے آپ نے ٹائمول کا ذکر کیا کہ کم ٹائمر والے بوم کا استعمال کیا گیا پولیس نے یہاں تک پتہ لگا لیا کہ انیس ورشی ایک ہوا تھا جس نے اس پیلے رنگ کے بیک کو سیٹ کے اوپر بنے سامان رکھنے والے جالی میں رکھا تھا کیا کوئی سکیچ بگرہ جاری کیا جا سکتا ہے کسی طرح کی پہچان ہے اگر یہ پتہ ہے کہ انیس ورشی کوئی ہوا تھا کیا کچھ پہنا ہوا تھا اس نے کیا چہرہ مہ رہا تھا یہ پہچان جا سکتا ہے کیا دیکھے اگر جاتے ہیں جو بھی جانسے رہے جادہ اس بارے میں پولیس کچھ بھی کہنے سے بچ رہے کیونکہ جو ایسائیٹی بنائے گیا ابھی کچھ جادہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پورا کا پورا معاملہ کافی سوید انشیل ہے کیونکہ یہاں پر ایک ویس فورٹ ہوا ہے بم سے ویس فورٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ آتنکی حملہ بھی ہو سکتا ہے کرتوت بھی ہو سکتا ہے ابھی اس بارے میں کہنا جلدباز ہوگا جس یوک کا آپ نے ذکر کیا اس کے بارے میں بھی جادہ نہیں بتائے دارے سے بتائے دارے سے تقریب بیس ورشے کی یوک تا جنہیں پر بیگ رکھا گیا تھا آخر وہ یوک ایک چڑھا کہاں سے تھا جتنے بھی لوگ یہاں پر گھائل ہوئے ہیں جانس ایجینٹیوں کی طرف سے جو سائٹی بنا گیا ہے سائٹی لگتار جانس پرتال کر رہے ہیں کیونکہ جانس ایجین سے آنے اتنا تو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ حادثہ تھا یا پھر آتنکی ساجش ابھی تک کی جانس میں کیا ایسا کچھ ہاتھ لگ پایا ہے کیسے ایک آتنکی ساجش کہا جا سکے یہ حادثے کے طور پر کس انگل سے جانس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے دیکھیں جانس ایجینٹیوں کی طرف سے ایک ایسا ایٹی بنا گیا ہے ان کے طرف سے 20 بار میں کچھ زیادہ نہیں کہا گیا ان کے طرف سے نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آتنکی حملہ ہو سکتا ہے نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرارتی تطور دور کی گئی کرتو تو سکتا ہے وہ سبھی پہلوں پر کام کر رہے ہیں اور کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے نشکرس پر جانا چاہتے ہیں وہ پورے کی پورے جانت پرتال کر رہے ہیں جو لوگ گھائر ہوئے ان گھائلوں سے پوچھتا چکی جارے ہیں آخر کار تو بیس ورچہ یوں وقت تھا جس کے کندوں پر بیگ تھا جس نے بیگ یہاں پر رکھا وہ چڑھا کسی بس ٹوپ سے چڑھا تھا کہاں پر وہ اترا تھا سبھی پہلوں پر کام کر رہی ہے اگر وہ کسی بس ٹوپ سے چڑھا تھا تو کہاں سے آئے تھا اور جو بس ٹوپ اس راستے میں آتا ہے کہ وہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں پر سبھی پہلوں پر کھنکال کی کوشش کی داروں وہوں پر پوچھتی وہ پانی پت میں ہوتا ہوں پہلہ پانی پت میں ہوتا دو دو وشفت پانی پت میں ہوتا وہ پہلے پانی پت میں ہوتا اس کے بعد سے سرکار کی طرف سے میٹھو پوڑ نہیں لکا ہم پر ہم بھالا کی بات کر ہوں کریں گودگام فریدعباد کی بات ہے ہسار کی بات کے پانی پت کی بات کریں تو جو ایسا ای ٹی ہے تو جیسے آپ گناہ رہے ہیں کہ ان جگہوں کے ہم بات کریں وہاں پر آلٹ گوشت کر دیا گیا تھا اس دفعہ بھی آلٹ گوشت کر دیا گیا ہے پانچ مہینے میں یہ تیسرا بلاسٹ ہے جب بلاسٹ ہوتا ہے ہم آلٹ گوشت کر دیتے لیکن اس کے بعد شاید ہم آلٹ نہیں رہتے اسی کا یہ نتیجہ ہے کیا کیا سرکشہ کے لیان سے ہم پیچھلے دھماکوں سے سیکھ کر آگے نہیں بڑھ پائے ہم نے سرکشہ میں کہیں چوک بڑھتی دیکھیں اگر ہریانا کی بات کے ہریانا بھوگولک سترکی اگر بات کے ہریانا بھولک سترکی ادار پر دوسرے راجی سے گابی بہتر مانا جاتا ہے کہ وہ در پورے دیس کے ایجامپل دیکھیں کہیں آتگواد ہوتا ہے کہیں اگرواد ہوتا تھا کہیں نقسل کی مومنٹ ہے کہیں مقابلہ اگر دیکھا تھا ہریانا سب سے سٹیٹ سیف سٹیٹ مانا جاتا تھا لیکن جو پیچھلے چاند پہ مہینے گھٹنا کرنے کے پانی پر دو ویس فورٹ ہوتے ہیں یہ ویس فورٹ ہوتا ہے پانی پر جو ٹرین میں ویس فورٹ ہوئے تو کہیں نا کہیں کئی طرح کے سوالیاں پر کھڑے ہوتا ہے کہ ہریانا میں اس ترک ویس فورٹ ہونا کئی طرح کے سوال کھڑے کرتا ہے کیونکہ ہریانا اور راجوں کے مقابلہ ایک سیف راجے مانا جاتا ہے اور کافی راجے کافی سویدن سیل راجے لیکن ہریانا اتنا سویدن سیل کبھی نہیں رہا ہریانا میں اتنے آتنکواد رہنا کبھی اگرواد کی کوئی مومنٹ رہی ہریانا سب سے سیف مانا جاتا لیکن پیسے لیکن کس مہینے میں جو ہریانا میں اس طرح کی گھٹنا کرنے پانی پر پانی پر سوٹ ہوئے یہ ویس فورٹ ڈیمبر ملانے کی کوئی سرکار پر جانے چاہتے گی کہ جو حملے ہوئے یا کوئی آتنکی حملہ ہے کسی صرارتی تطلب دوارہ کی گئی حرکت ہے میں آپ کے پاس لوٹ کر رہا ہوں گی انیل بنے رہی آپ ہمارے ساتھ اور لگتار ریزر بنائے رکھئے پور وہ آئی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رنویر سنگھ رنویر جی نمسکار اس طرح کے بوم بلاسٹ کو پانچ مہینے میں یہ تیسرا بلاسٹ اور جی ٹی روڈ بیلٹ کی اگر ہم بات کر رہے تو یہ تیسرا بلاسٹ کس طور سے لے ایسے کیا یہ آتنکی ساجش ہو سکتا ہے میرے یہ بہت ہی سیریس ماملہ ہے اور ابھی اس بات کی جان چل رہی ہے تپتیس چل رہی ہے کوئی بھی شرارتی تطلب چاہے وہ آتنک وادی ہو اور چاہے کوئی لوکل مشیور ہو تو ہوتا تو کوئی بھی ہے لیکن اپرادی تو وہ ہے یہ جی نے اتنا بڑا کانڈ کیا ہے اسے پہلے بھی جب دو دھما کے ہوئے یہ تیسرا تھا اسے پہلے بھی جب دو دھما کے ہوئے تو بہت زور سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں الارٹ ہوا تھا پرشاشن لیکن کئی نہ کئی تو سرکشاں میں سیندھ لگی گیا کہ جی ٹی روڈ بیلٹ کر ہی یہ تیسری دکا بلاسٹ ہو گیا جب تک آپ جمیواری سکس نہیں کریں گے نا ملاجموں کی کس کی ڈیوٹی تھی کہاں ڈیوٹی تھی اور وہ اپنی بس میں کیا کر رہا ہے یا اپنی ٹرین میں وہ کیا کر رہا ہے اس کی کیا جمیواری ہے یہ عام طور پر پر جتنی ٹریننگ ہے وہ دی جاتی ہے سارے ملاجموں چاہے وہ بس کنڈیکٹر ہو چاہے ریلوے کا ٹیٹر ہو چاہے گاڑ ہو سب کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ بھی سواریوں کو پیسنجروں کو بار بار یہ وارننگ دو کہ کوئی بھی نا جائے چیز اپنے ساتھ لے کے سندگ چڑھے یہ کل بھی دی جاتی تھی یہ ہدایت یہ ہدایت آدھ بھی دی جاتی ہے کہ لہواری شیزو دور رہے لہواری شیزو کو ہاتھ نہ لگائیں آپ اس سے آپ کو سوچید کریں لیکن چیکنگ ابھیان بھی ایک طرح سے ہونا چاہیے جب اس طرح سے دھماکے ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں پریکیوشن is better than cure علاج سے بچاؤ کہیں زیادہ بہتر ہے تو ہم بچاؤ تب کرتے ہیں بلاسٹ ہوگی اچھا ٹھیک ہے ہائی الارٹ گوشید کر دو لیکن کب تک پانچ مہینے میں تین تین بلاسٹ ہو گئے یعنی ہم پانچ مہینے تک بھی چاک چوبان سرکشہ ویفستہ کو نہیں لاغو کر سکے اور نہیں ہم اس طرح سے اس قدر جاگ رکھ رہ پائے پرشاشن کی اور سے بھی بات کر رہی ہوں اور میں عام لوگوں کے لحاظ سے بھی بات کر رہی ہوں کہ چوکرنا ہونا پڑے گا اور سب ہی کو ہر طور سے چوکرنا ہونا پڑے گا بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینے کے لیے اور اس تمام باتشیت کے لیے بہت دھنیواز انیل آپ نظر بنائے رکھیں میں لوٹ کراؤں گی آپ کی پاس فیلال ایک چھوٹا سبریک خیتوں میں خوش ہالی لائے بھوپارائے بھوپارائے گھر گھر پانی پہنچائے بھوپارائے بھوپارائے سالوں سال چلتا ہی جائے بھوپارائے بھوپارائے کم وولٹیج میں بھی موٹر سٹارٹ کرے بی آواز سالوں سال چلنے والا بھوپارائے موٹر سٹارٹر شریہ گوبند گھر جیسا گھی ہو کھانا شریہ گوبند شریہ گوبند بھل بھدھی کا ہے بھندار لشٹ پشٹ ہوگا پربار شریہ گوبند شریہ گوبند ایک مارک شد دیسی گھی سرسامی اب خطم ہوا انتر راشتری سر کی شکشہ کا انسازار یمڈی ایلال گروپ لے کر آئے ہیں یمڈی کے انٹرنیشنل سکو ہریانا کے حرد شیطر سرسامی وشفستریے شکشا کی خاص پہجان مٹی کے انٹرنیشنل سکول کیمبرج یونیورسٹی لندن سے جڑے سرسا کے اس پہلے ریسیدنشل کم ڈے بورنگ سکول کے دریکٹر ہے کیمبرج ایکزامز کے آقلن کرتا مسٹر لارنس فری وشفستریے شکشا کے ساتھ مٹی کے سکول میں ہے ائر کنڈیشن کامپس اور دوسری آدھونک ضروری سو بیتھائیں بستکوں سے پریپون لائپریری اور ایک سپیشیز گیفیٹیریا جس میں بچوں کے لیے ملے گا ہیل دی کھانا ایمڈکی انٹرنیشنل سکول کی وشفستریے کھیل ایوام انیسو بیتھائیں آپ کے بچوں کا سواستے ایوام چہو موکھی وکا سنشت کرتی ہیں تارکیشورم دھام کے نزدیک رانیا روڈ سرسامے ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں کچھ لوگ اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہیں لیکن سمجھدار لوگ دوسروں کی گلتیوں سے ہی سیکھ لیتے ہیں بیروزگاروں نے آخر کیا گلتی کی ان گلتیوں سے آپ بچیں صرف ڈگری نہیں سرکاری نوکری پائیں there is no secret to success it is a result of preparation hard work and learning from failure کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر ڈھائی بجے یہ کیا ہو رہا ہے اگر کپڑے میں نہیں گندے کیے تو میں ہی دھوں گا نا میری وجہ سب کی صافت ہاتھ کیوں خراب ہو well مسٹر خوددار کپڑے تو صاف ہو گے اور آپ کی صافت ہاتھ ابھی بھی صافت ہے میں بھی نہ یوں ہی تینچے لیتا ہوں لو اسے بھی آپ صاف کر دو کپڑے کلرڈ ہو یا وائٹ سٹینز کی چھٹٹی پکی کپڑے اور ہاتھ ووش کرے خوش ہریانوی سنسکرٹی ہریانوی بولی راگینی اپنے ہریانے کی دیکھئے ہریانوی گانوں ستتا ہمارا خاص کارکرم راگ راگینی سواثت رہنے کے لیے میں وشواز کرتی ہوں یوگا پر بالوں کو سوست رکھنے کے لیے میں وشواز کرتی ہوں صرف آستھا ہیروائل پر جو بالوں کی جڑ تک جا کر انہیں مضبوط بناتا ہے ٹھوٹنے جھڑنے اور اسمائی سفید ہونے سے روکتا ہے اسی لیے تو میرے بال رہتے ہیں ملائم لمبے سندر اور گھنے ہمیشہ آستھا ہیروائل بالوں کی سنجیونی کہیں نہیں ہو رہی بلاسٹ کا آتنکی کنیکشن تھی یہ ٹیم جو جارج کر رہی ہے کہ آخر یہ بلاسٹ کیسے ہوا بلاسٹ کرنے والی چیز کیا تھی کیسے بس میں آئی جارج پرکریا آہ کا وشہ ہے جس سے لے کر کافی گہنتہ سے آئے بھی ہاں پر جارج کر رہی تھی ہرین نیوز لگاتار بنا ہوا ہے گراؤنڈ زیرو سے آپ تک ریپورٹ پہنچا رہا ہے جارج میں ابھی تک کئی اہم ثبوت ملے ہیں جیسے کی بارہ وولٹ کی بیٹری اور ٹائمر کا استعمال ہوا لیکن ٹائمر کافی چھوٹے سمیں کے لیے تھا اس لیے اندازہ لگا جا رہا ہے کہ یا تو سمالخہ سے جو چڑھا ہے وہ ٹائمر سیٹ کر کے چڑھا ہے یا پھر سونی پت سے چونکہ جو بیگ ہے اس بلاسٹ میں یہ بیٹری جس بیگ میں تھی اس بیگ سے کچھ آئی ڈی ملے آئی ڈی کارڈ ملے ہیں وہ جس یوک کے آئی ڈی کارڈ ہے وہ سونی پت کے ہے لیکن ٹائمر اتنا دور سے کیسے سیٹ کیا گیا تو ہونا وہ سمالخہ سے کوئی چڑھا تھا یہ جاج پرکریہ کی کچھ چونی چونی باتیں ہیں حالانکہ کھل کر یہ ٹیم نہیں بتا رہی ہے کہ کیا کچھ انہیں ابھی تک ہاتھ لگا ہے لیکن یہ سامنے آیا ہے کہ ایک ہی طرح کے مجیول سے جی ٹی روڈ بیلٹ پر ابھی تک پانچ مہینے کے بیتر یہ تین دھماکے کیے گئے ہیں کم دھوانی والے دھماکے پہلے بھی تھے کم دھوانی والے دھماکہ یہ بھی تھا لوگ بارڈرے ہوئے ہیں سکتے میں ہیں اور انہیں اس بحیث سے نکالنے کے لیے یہ کوشش دوسری اور ایس پی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آتنگ کی کنیکشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ابھی بھی یہ جاج کا وشح ہے اور یہ سامنے آنا باقی ہے کہ یہ حادثہ تھا یا پھر آتنگ کی کنیکشن لیکن اگر حادثہ ہوتا تو ایک ہی طرح کے حادثے بار بار ایک ہی طرح کے مجیول سے دھماکے بار بار ایک ہی طرح کے بم گم آواز کرنے والے بار بار یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کیا آئرینہ پھر آتنگ کی سایا منڈرہ رہا ہے دریاں مت غبرائیاں مت لیکن کسی بھی خبر کی طے تک جانا یہ کام ہے سترک رہی ہے سترکتہ برتی ہے چونکہ لگتار آپ دیکھتی رہے جب بھی آپ بسوں میں سفر کرتے ہیں لاوارش چیزوں کو نہ چھویں بلکل آپ ارواحی نہ بڑھتے کسی بھی انجانے شخص سے آپ دور رہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پر تو گور فرمائیے ہی لیکن کئی نہ کئی ہریرا روڈویز کی جس بس کو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں آپ وہ تصویریں احساب بیعہ کر رہی ہیں کہ اس بس میں کیا کچھ ہوا ہوگا کتنا نقصان ہوئے ساتھ سے آٹھ لوگوں کو گمبر چوٹے آئی ہیں ایسے بسوں میں گھسنے سے پہلے چیکنگ ابھیان کی بھی شروعات ہونی چاہیے روڈویز کی اور سے یہ ایک نیم کا پارن بھی کروانا چاہیے تاکہ ہمت ہی نہ ہو کسی کی اس طرح کا کوئی ویسپوٹک پدارت لے کر وہ بس میں سفر کر سکے تو کیا کچھ ابھی تک ہاتھ لگا ہے جی آر پی ستھانے پولیس اور انائیہ کیا جاج کر رہی ہے یہ آپ گرافکس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں پردیش میں سبی بس اسٹین ریلویز سٹیشن بڑے اسپتالو اور بھیڑ بار والی جگہوں پر الارٹ گوشید کر دیا گیا ہے کئی جگہوں پر اترکت پولیس بل بھی تینات کیے گئے ہیں پچھلے تفا بھی جب دو بلاسٹ ہوئے تھے تو ہم نے اس طرح سے ہائی الارٹ گوشید کر دیا تھا سرکشہ کے ایسے چاک چوبند ووستہ جیسے مانو پورا کا پورا پردیش ہی چھاونی میں تبدیل ہو گیا ہو لیکن کب تک پانچ مہینے کے بھی تر یہ تیسرا بلاسٹ ہے یعنی کہ ہم بہت جلدی الارٹ ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی سوست پڑ جاتے ہیں تو یہاں سے سبق لینا ہوگا اور سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا سونیپت پر سک کی سوئی ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں یہ اندازہ یہ جاز ٹیم کا اندازہ ہے چونکہ جو بیگ ملا ہے آج اس سے دھماکہ ہوا ہے اس میں جو آئی دی کارڈ ملا ہے وہ جس بھی ہوا ہے وہ سونیپت سے تعلق رکھتا ہے ہمارے ساتھ کرشن مورتی ہودا جی جوڑ گئے ہیں کانگریس سے کرشن مورتی جی نمسکار کرشن مورتی جی جی پانچ مہینے کے بھی تر تیسرا بوم بلاسٹ کس طور پر دیکھتے ہیں پردیش پر آتنگ کی سایا ہے کیا لوگ بارڈ رہے ہیں دیکھئے سرکار ہر مورچے پر وفل ہے کانون ویسطہ ٹوٹرل چرمرائی ہوئی ہے روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں پھروتیاں مانگی جا رہی ہیں سریاں اور مہیلاؤں کے ساتھ جو بیت کی گھٹنائیں میں بہت بھاری بڑھوٹری ہوئی ہے تو آج یہ سریاں لوگوں سے پھروتی مانگی جا رہی ہیں اور اب یہ بلاسٹ ہوئے ہیں پہلے کبھی کسی سرکار میں بلاسٹ نہیں ہوئے تو آج یہ کمزور سرکار ہے اس لیے اس پرکار کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں آج ہی نہیں ہے کشمورتی جی کہ پچ مہینے میں یہ تیسرا بلاسٹ ہے اور آپ سرکار پر جس طرح سے بات کر رہے ہیں سرکار تو جوشن منا رہی ہے سرکار جیسے منا رہی ہے اور یہاں اتنی حالت خراب ہے کہ موچی جی نے کہا تھا کہ پاکستان کے لوگ ہمارے ایک ماریں گے ہم ان کے دس ماریں گے آج وہ پاکستان کے لوگ ہمارے گھر میں گز کے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں اور ہم ان کے لوگوں کو مار نہیں رہے ہیں تو یہ تو ٹوٹل چھوٹوں کی سرکار ہے چھوٹ بول کے لوگوں سے گھوٹ لے گیا لیکن کافی کوشش یہاں پر یہ بھی کی جا رہی ہے کشمورتی جی آپ یہ دیکھئے کہ کتنی ٹیمیں وہاں پر گئی ہیں سائی ٹی کا گھٹن کر دیا گیا ہے جو جانچ ان کے اور سے لگاتار جا رہی ہے سائی ٹی کا تو گھٹن ہر بار ہوتا ہے تو میری بات تھوڑی ہے سائی ٹی کا گھٹن ہونا لیکن یہ گھٹن ہے کیوں نہیں نکری تو سرکار کی سفلتہ جب مانتے ہیں یہ گھٹن ہے روک ہے وہ جواب لیتے ہیں سنیتا دودھل جی ایک دفع پھر ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے سنیتا جی نمازکار سنیتا جی چلے سمپر ٹوٹ گیا ان کے ساتھ فون پر ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ نہیں تو ابھی ان سے ضرور جواب لیتے کہ جاج کروا رہے چھیک ہے لیکن اس طرح کی گھٹناؤ پر روک کیوں نہیں پانچ مہینے میں تیسری تفعہ باوم بلاسٹ کیوں نہیں لوگ ڈریں گے اور کیوں نہیں آپ سے بھی پکشی اور ویرو دھی یا پھر آمنہ گری کھی جنہوں نے آپ کو چنہ ہے آپ کو ووٹ دیا یہ پوچھیں گے کہ آپ کر کیا رہے ہیں ہم سرکشت کیوں نہیں ہیں بہت شکریہ آپ سبھی کا جو ہمارے ساتھ جڑے ایک خاص کبر بھی فلال کلیتنا ہے نمازکار موسیقی موسیقی